السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بے حد ہی زبردست اور عزمدار نسکے کے ساتھ میں دوستو آج کے ہماری ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے بچپن میں غلط کاریے کرنے کی وجہ سے انہیں اب عمر بڑھنے پر پریشانی ہو رہی ہے یعنی کہ ایک تو بچپن میں پریشانی بن جاتی تھی اب عمر بڑھ رہی ہے تو پریشانی بڑھ رہی ہے کیا ہو گیا کہ دھاتو بلکل پتلا ہو گیا ہے اس پم بلکل ختم ہو چکے ہیں اور جو ہے پانی کی طرح پتلا ہو گیا ہے ویڈیو مسانہ کمزور ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نسے کمزور ہو گئی ہیں ہاتھ کے استعمال سے پٹھے بے جان ہو گئے ہیں تو ان کے لیے یہ نسکہ ہے ٹائمنگ بھی بڑھے گی جوز بھی بڑھتا ہے آدمی مرد بن جاتا ہے یعنی کہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے حوالے سے یہ نسکہ ہے اور بھی کافی فائدہ ہے آپ کو اس نسکہ سے پہنچیں گے جب آپ اس کا استعمال کریں گے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کم عمر کا ہو زیادہ عمر کا ہو ان کے لیے نسکہ ہے نسکہ میں نوٹ کریے سب سے پہلی چیز آپ کو نسکے میں لینی ہے سفید موسلی اب آپ دیکھ سکتے ہیں سفید موسلی میں نے سکن پر دکھا رکھی ہے یہ میں نے پہلے ہی بھیس رکھی ہے سفید موسلی ہے میں نے پہلے ہی پیس کا رکھ رکھ کی ہے اوریجنل انڈین والی سفید موسلی اچھے کوالٹی کی یہ موسلی سیاہ ہے کالے والی اور یہ آپ کو اوریجنل لینی ہے اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے کلنجن یا نیپان کی جڑ اس کے بعد میں تخم اٹنگن آپ کو لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے اس میں یہ کشتے کلی ہے یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے اس میں کمرکس یہ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں پنسار کی دکان سے ملیں گی مشری ہے داگے والی ہے یہ بھی آپ کو لینی ہے اس کے اندر اس کے بعد میں اس میں لینا ہے سب بول سب بول کا چھلکہ ہو زیادہ بہتر ہے کہ میرے پاس میں سب بول کا دانہ ہے آپ چھلکہ لیجئے یہ اکرکرا ہے ایرانی اکرکرا اوریجنل ایک نمبر یہ آپ کو لینی ہے اوریجنل ایرانی اکرکرا جیپ پر لگاؤ گے تو جیپ سن پڑ جاتی ہے اس کی پیچھان ہے ترند ریزلٹ ہے اس کا جیسے آپ جیپ پر لگاتے ہیں تو ترند آپ کی جیپ میں ایسا لگے گا جیسے کیڑیاں چل لئی ہو اس کا ایسا ریزلٹ ہے ترند تازہ لیں قراری لیں بلکول باسی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنہ ہے انہیں سب چیزہوں کو آپ کو باریک باریک پیشنا ہے باریک باریک صفوق بنانا ہے مشری کو بھی آپ کو باریک کوٹنا ہے صفوق بنانا ہے کمرکس کو بھی آپ کو باری کوٹنا ہے ٹھیک ہے اب سوال ہے کتنی کتنی لینی ہے ساری چیزیں ساری چیزیں ہم وزن یعنی برابر ماترہ میں لینی ہے پچاس گرام ساری چیزیں لینے سو گرام ساری چیزیں لینے اس طریقے سے نشرتے کو بنایں جیسے کی میں نے اب یہ ساری چیزیں جو ہے اسکندر لے رکھی ہیں سو سو گرام تو آپ کو اسکندر کچھتے کلے ہی ملانی ہے 40 گرام ٹھیک ہے جو میں نے دکھائی تھی کچھتے گلے آپ کو اس میں 40 گرام ملانی ہے اسے آپ کو صفوف بنانا ہے ساری چیزے آپ کو علیدہ علیدہ صفوف بنا کر کے پیسنی ہے ٹھیک ہے جب آپ ساری چیزے انہیں علیدہ علیدہ پیس لیں گے کوٹ لیں گے تو آپ کو اسے کیا کرنا ہے ایک جگہ سب چیزوں کو مکس کرنا ہے ملانا ہے ملانے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر کچھتے گلے ہی ڈال دینی ہے آپ کو بنا کر کے دکھاؤں گا کس طریقے سے میں نے ساری چیزوں کو باقائدہ پیس کر انہیں میں نے کپڑ چھن کرنے کے بعد میں اچھے طریقے سے چھان کر جو ہے میں نے اسے مکس کر کے تیار بھی کیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں دوستو میں نے ساری چیزے پیس کر کے جو ہے ایک جگہ ملان لی تھی یہ ساری چیزے مکس آپ کو کرنا ہے اچھے سے اسے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں یہ آپ کا صفوف کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گا اب یہ صفوف تیار ہے اب یہ صفوف ریڈی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے صبح آدھا چمچ اس کا دودھ کے ساتھ میں لینا ہے اور شام کو بھی آپ کو دودھ کے ساتھ میں اس کا چمچ لینا ہے اگر آپ اس کے ساتھ میں کوئی اچھا سا ماجون لگا لیتے ہیں تو آپ کو اور بھی اچھا ریزرٹ ملے گا اگر انہیں پریشانی زیادہ ہے اس کے ساتھ میں اچھا سا ماجون لگائے اور انشاءاللہ اس کا استعمال کریے خدا حافظ